شام کی چائے کے ساتھ کہانیوں سننے والوں کی خدمت میں سلام برسے ناظرین آج ہم آپ کو رضیہ بٹ صحبہ کی کتاب بندھن سے ایک کہانی خالی گود کا دکھ سنا رہی ہے تو شروع کرتے ہیں پاک لے بارٹری سے وہ اپنی اور کمال کی میڈیکل ریپورٹ لے کر باہر رہی لمبا سا سپائیب لفافا اس نے ہاتھ میں جتنی مکبوٹی سے پکڑا تھا اتنی ہی کمجوری اس کے وجود میں اتر گئی اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑ گرہا تھا اور ماتے پر چھنڈے پسینے کی نمی آ رہی تھے اس سے قدم بھی مشکل سے اٹھائے جا رہے تھے لیپ سے سڑک تک کا پاسلہ بمشکل سو گز کا تھا لیکن یہ سو گز صدیوں پر محیر لگ رہے تھے رکشہ سڑک پر ہی کھڑا کر کے وہ ریپورٹ لے گئی تھی کی سے رزا کلینک جانا تھا یہ ریپورٹ لینکولوجسٹ میسر شمچہ رزا کو دکھانا تھی شمچہ رزا لینکولوجسٹ تھی زنانہ امراض کی محل تھی اس کے ہاتھ میں قدرت نے شفاہ بچھ رکھی تھی کتنی خواتین جو ڈاکٹروں حکیموں اور دیسی دعاوں سے سہت جاب نہ ہو پائی تھی اس کے علاق سے گوھر مقصود حاصل کر چکی سونی اور ویران گولیں آباد ہوں ایک عورت کے ہاں تو اس کے علاق سے پورے اتس سال بعد خوشی آئی تھی چار چار چھے چھے سال مہنشپن کا دکھ اٹھانے والی عورتیں تو بہت آدی تھی اس کے پاس علاج ہوتا تھا اور وہ اولاد کی نعمت سے محروم نہ رہتی تھی وہ بھی ایک ایسی ہی عورت تھی اس کی شادی کو آٹھمہ سال جا رہا تھا اس کا دامن امید سے خالی تھا اس کا آنگن سونہ تھا اس کے کان بچوں کی چہکار کو ترس گئے تھے اس کی گوھر سونی تھی آٹھ سال پہلے جب وہ بڑے ارمانوں اور چاؤں سے سرخ جڑا پہن کر سنہری گٹھڑی سی بنی کمال کی پھولوں سے سجی سیج پر بیٹھی تھی تو چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں پکھری محسوس ہوتی تھی کوئی گم نہ تھا کوئی دکھ نہ تھا خوشیوں اور مصررتوں کی ایسی بھرمار اور جرغار تھی کہ اسے سانس لینا تشوار ہو رہا تھا دل کی دھڑکن آواز جاہتی تھی آج وہ کانونی اور شرحی طور پر کمال کی ہو گئی تھی کمال جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا دل کی دھڑکن کی طرح اپنے آپ میں پایا تھا دونوں بچپن کے دوست تھے بچپن گزارا جوانی آئی تو نگاہوں کی خموشیوں میں ہی بڑے بڑے مراحل تیہ ہو گئے کبھی چوری چھپے ملاقاتیں گھونکی نہ ناموں پیام بجھوایا جیا تھا بس اتن نگاہیں تھیں جو بولتی تھی سنتی تھی اور سمجھتی تھی شاید ان نگاہوں کے رازوں دونوں کے والدین میں بھی پا لیئے تھے اعتراض کی کوئی گنجائش نہ نکلتی تھی خاندانی مراسن تھے اس لیے دونوں کو ازدواجی بندن میں بڑے پیار اور خوشی سے جگڑ دیا گیا دونوں ایک دوسرے کو پا کر اتنے خوش تھے کہ زندگی بہاروں اور جنتی رانائیوں کی حامل نظر آنے لگی صفو ہم کتنے خوششمت ہیں ہم نے جو چاہا سو پایا کمال سرشار سے لہجے میں کہتا ہاں کمال وہ لے جا کر کے کوئی دیوار راہ میں حائل نہیں ہوئی کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہوئی ہم نے ایک دوسرے کو پورے خلوص سے چاہا تھا اس لیے تو تمہارے ماں باپ مزاہن نہیں ہوئے میری ماں نے بھی کوئی اتراز نہیں کیا یہ ہماری خوشبختی کی دلیل ہے بلکل خدا اس خوشبختی کو ہمیشہ قائم رکھے رکھے گا ضرور رکھے گا صرفو جب تک میرے دم میں دم ہے میں تمہارا ہوں میرے خلوص اور وفا میں زندگی کے کسی نور پر تم کمیت نہ پاؤ گی تم بھی وعدہ کرو نا ہر نئی جوڑے کی طرح وہ بھی اہد و وفا بانتے مستقبل کو حسین و خشکوار کے مسمم ارادے کرتے ایک دوسرے کی خوشیوں پر قربان ہو جانے کی قسمی کھاتے حیات فردوسی لغموں کی گنگلہ ہٹ کا دوسرا نام بن گئی تھی لیکن دوسرا سال چونکا دینے والا تھا خوشیوں و مسرطوں اور حسین کرین گہمہ گہمیوں کے باوجود کچھ اکیلے پن کا احساس جاگنے لگا تھا بے نام سی اداسی تھی جو روح میں اترنے لگی تھی زندگی کا آنگن خوشیوں کے پوروں سے پھٹا پڑا تھا لیکن یہ سب پھول تسنوں کا لبادہ اوڑھے لگتے تھے یہ بے مہک سے پھول پریشان کرنے لگے تھے سب فوق کچھ زیادہ ہی پریشان جنے لگی تھی اس کے ساتھ ہی خاندان میں دو شادیاں اور ہوں تھیں ایک کا تو بیٹا دو ماہ کا ہو گیا تھا دوسری اگلی مہینے بچے کو جنم دینے والی تھی اس دن تو صفو کی پریشانی اتنی بڑی کہ وہ اپنے بستگ میں اونڈی پڑھ کر بے اختیار رونے لگی اس نے اپنی ساس کو کسی ملنے والی سے کہتے سنا تھا میرا تو ایک ہی بیٹا ہے سال گزر گیا ابھی تک کوئی امید نظر نہیں آئی کوئی پوتا پوتی ہو جاتا تو زندگی پر سکون ہو جاتی وقت گزرتا جا رہا تھا ہر مہینے وہ آس کے پھول چمتی لیکن مایوس ہو جاتی اب تو اس کی گود بھری ہی نہ ہونے کے چرچے ہونے لگے تھی ساس اسے ڈاکٹروں کے پاس لیے پھر ٹونے ٹوٹ کے دم درور طویز دنڈے ہر چیز آزما کر دیکھیں لیکن دامر امید پھر بھی گوھر مقصود سے نہ بھرا اس کا دل بیٹھنے لگا ننے منے بچے تو اس کی کمدوری تھی یہ خواب تو اس کی آنکھوں میں برسوں سے سجا تھا دوسرے سال بھی گزر گیا کمال اسے حوصلہ دلاتا کسلیاں دیتا خدا کو جب منظور ہوگا بچے ہو جائیں گے تم کیوں اتنی پریشان رہتی ہو وہ جھایا وہ پھول لگتی ہو کمال وہ بے اختیار ہو کر رو دیتی خدا پر بھروسہ رکھو اس کو منظور ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا نہیں ہوگا تو نہ سہی پھر ہم دونوں ہی تو نہیں دنیا میں ہزاروں ایسے جوڑے ہوتے ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ایسا نہ کہیں کمال ایسا نہ کہیں وہ روتے جائیں مجھے بچوں کا ارمان ہے تمہاری اممہ کو ان کی ضرورت ہے وہ وہ ہر صورت میں تم اس بات کو جان کا روپ نہ بنا دو ہر بہن گل سے نکال دو اممہ کی بات ادھر سنا کرو اور ادھر کانوں سے نکال دیا کرو مجھ پر اعتماد رکھو میں تمہارا ساتھ دوں گا بچے نہ بھی ہوں گے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن تمہاری اممہ تو وہ گھگیا جاتی اس نے ادھر ادھر سے اڑتی خبریں سننی تھی کہ اس کی ساس مایوسی کے عالم میں کہتی پھٹی تھی کہ اگر کچھ نہ ہوا تو وہ کمال کی دوسری شادی کر دے سفو کو دھڑکا لگا رہتا تھا لیکن کمال نے ہمیشہ ہی اسے تسلی دی تھی اپنی محبتوں چاہتوں اور پیار کا یقین دلایا تھا وعدے کیے تھے قسمیں آئیں تیجرا ساگ بھی گزر گیا پھر چوتھا پانچوان چھٹا گزرا سفو اب تک کمال کی تسلیوں کے سہارے دن گزارتی چلی آئی تھی ورنہ اس کے اندر تو ہر خوشی آپوں آپ مرتی چلی جا رہی تھی وجود سے زندگی یوں بشرتی جا رہی تھی جیسے دھلے ہوئے کپڑے سے پانی اس کی رنگت بھی دھنڈلا گئی تھی مزاج میں چڑھ چڑھا پانے تر آیا تھا آنکھوں میں ہر وقت تفکرات کے سائے ڈولتے رہتے تھے کمال اسے اب بھی دلا سے دیتا تھا لیکن وہ محسوس کر دی تھی کہ یہ دلا سے محض رسمی سے ہو کر رہ گئے ہیں کمال کے رویے بدلتے جا رہے ہیں ان کا مزاج بھی بگڑتا جا رہا ہے اور اب وہ اممہ کی باتیں پورے دھیان سے سنتا ہے اس نے کئی باتیں اپنے کانوں سے سنی تھی اممہ کہتی کب تک انتظار کرو گے کمال تم بھی یہی چاہتے ہو کہ میں پوتے پوتی کو کھلانے کا ارمان دل میں لیے کبر میں جا سوں تب بھی وہ کہتی کہ اس کے ہاں کچھ نہیں ہو سکتا کسی ڈاکٹر کے علاج سے فائدہ نہیں ہوا میں کہتی ہوں دوسری شادی کر لو بوڑے ہو کر کرو کیا شادی بچے رحمت ہوتی ہیں اور یہ گھر اس رحمت سے خالی ہے صفو کو بھی خواہ بچوں کی خواہش ہے اب اس کے بچے ہونے سے رہے دوسری شادی کر لو بچے ہو جائیں گے صفو کے بھی تو وہ بچے ہی ہوں گے نا اور شاید یہ نکتہ کمال کی سمجھ میں آ گیا تھا اب وہ بھی اسی رخ سے سوچنے لگا تھا بچوں کی چاہت اور خواہش اس کے مند میں بھی تھی اسی لئے تو وہ پروسن کے ملک زہلے بچے بھی گول میں اٹھا کر پیار کرنے لگتا تھا ان کے لئے ٹوفیاں بسکٹ لانا نہ بھولتا تھا اس لئے کبھی کراہت محسوس نہیں ہوئی تھی گندے مندے بچے کبھی برے نہیں لگے تھے اپنی خواہش کی تسکین ہی کیلئے توہینے اٹھائے ہوئے فتح تھا اس دن وہ بھی ڈیڑھ سالہ بچی کو اٹھائے بیڈروم میں آ گیا وہ ساتھ فالوں کی نوکرانی کی بچی تھی پونوں مٹی سے لٹ پت بال جڑیوں کا گھونسلا ناک بہ بہ کر گالوں سے چپکی ہوئی تھی صفوں نے اس کی طرف دیکھا دل سے ایک ہوق سی نکلی جلن بھی محسوس ہوئی دل ملائی تو اس وقت جب کمال نے بچی کو اس کے ساتھ ستھرے بیٹ پر بھٹھا دیا اور ٹوفیوں کھول کھول کر اس کے ہاتھوں اور موہ میں دینے لگا کمال مصرد لحظے میں بولی ہم بچوں کا شوق یاد رہا ہے تمہارا بھی کمال نے دھیمی سی مسکرہت پر لبوں پر لاتے ہوئے تھا یہ شوق سویا ہی کب تھا وہ بے دمچی ہو کر بستر کی اوپر گرنے کے انداز میں آ ویٹی کمال بچی ہی سے کھیلتا رہا صفوں کے دل پر کیا بیٹ رہی تھی اس نے کوئی دھیان نہ دیا صفوں چند لمحے جیسے آگ کے محرابوں تلے سے گزرتی رہی پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آجتگی سے بولی کمال بچی کی بہت چاہت ہے نا تمہیں کمال نے اس کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں استفہامیاں سی حیرانی دی ہے نا وہ بے رنگ سی مسکرہت ہونٹوں پر لیے دی اس نے پھر بچی کی نمی میں ٹاپی ڈال دی وہ چند ہمیں چپ رہی حراستگی سے بولی مجھے بھی ہے اور امہ بھی چاہتی نا کمال نے ایک بار پھر اسی انداز سے صفوں کو دیکھا ایک بار تو اس کا دل بے اختیار ہو گیا کیا صفوں نے خود ہی یہ ضرورت محسوس کر لی تھی اور اپنے طور ہی مان لیا تھا دوسری شادی کی ضرورت کو بھی سمجھ گئی تھی کمال کے ذہن میں ایک ہی ریلے میں یہ ساری باتیں آتے ہیں بچی کو چھوڑ کر وہ اس کے قریب آ گیا وہ کچھ کہنے ہی کو تھا کہ صفوں سر جگہ گود میں رکھے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے مسلتے ہوئے آجتگی سے بولی ہم یتین خانے سے کوئی بچہ کمال ایک دم یوں پیچھے ہٹا جیسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا صفوں نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا اور بولی کیا حرش ہے کمال کوئی یتین بچہ لے لیتے ہیں نہیں کمال نے آنی سختی سے کہا کیوں وہ بھی اٹھ کری گیا اس نے رکھ دوسری طرف مورتے ہوئے کا میں قرائے کہ بچوں کا قائل نہیں ہوں کیا وہ اس کے سامنے آگیا بچہ اپنے گوش پوسٹ کا ہونا چاہیے کمال نے اسی سختی سے کہا لیکن ایسا ہو نہیں سکتا اتنے سال گلے چکے ہیں تب کمال نے کمال بے رہنے سے کہا تم چاہو تو ہو بھی سکتا ہے کیسے وہ کچھ نہ چاہیے جیسے امہ چاہتی ہے کمال نے کہا صفوں کی آنکھیں پھٹ جانے کی حد تک کھل گئی اس کا رنگ فک ہو گیا جسم سے کیسے جان ہی نکل گئی ہو تو تو وہ کچھ نہ کہہ سکی کمال نے بچی کو اٹھاتے ہوئے کہا سوچ لو بچوں کی خواہش تمہیں بھی ہے مجھے بھی اور امہ کو بھی گھر کا آنگن سونا اور ویران بھی میرے بچے بھی تو تمہارے بچے ہوں گے نا کمال اس کے لگستے ہونکوں سے اتنا نکھتا کمال بچی کو اٹھا کر باہر نکل گیا اور وہ دھم سے بستر پر گر گئی اس کا ذہن معوف ہو رہا تھا اس کی آنکھوں سے ایک کترہ پانی بھی نہیں ٹپک رہا تھا ہولے ہولے کامتے ہوئے وہ جیسے کمال کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر گئی تھے کمال سے اسے یہ امید تو نہ تھی وہ اب تک اس کے دلاسوں اعتماد اور تسلیوں کے سہارے دن گزارتی چل گئی تھی امہ کی لگی لپٹی باتوں سے دل لکھتا تو چند آنسوں بھا کر وہ اپنا دھیان کمال کی باتوں کی طرف لگا لیا کرتی تھی اب کمال نے یہ بات کہتی تھی دوسری کا احساس دلایا تھا پچھوں کی خواہش اتنی شدت اختیار کر گئی تھی کہ وہ ساری قسمیں سارے وعدے ساری پیار کی باتیں بھلا بیٹھا تھا وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا دوسری عورت کو گھر میں لانا چاہتا تھا اس کے پیار میں حصت دار بنانا چاہتا تھا اس کی زندگی میں شریک کرنا چاہتا تھا نہیں اس نے تکیہ پر سر پٹک کر زور زور سے مکے مارتے ہوئے تکیہ کو جیسے تونگ کر رکھ لیا پھر وہ بے اختیارانہ انداز میں سر اٹھا اٹھا کر تکیہ پر پٹک بھی رہی کتنی دیر وہ ایسی ملیونانا حرکتیں کرتی رہی اس کا خیال تھا کہ اتنی بے رحم بات کر کے کمال کمرے سے نکل گیا ہے ضرور اس سے تشتاوہ آئے گا وہ دوڑا چلا آئے گا اپنی بات کی معافی مانگے گا اور پھر سنہری رو پہلی تسلیوں سے اس کا خالی دامن بھر دے گا لیکن کتنے ہی طویل پل گزر گئے وہ نہیں آیا بلکہ اس دن تو وہ رات ڈھڑے گھر واپس آیا چند دوست اسے فلم پر گسیٹر لے گئے تھے اور وہ آخری شو دیکھنے ان کے ساتھ چلا گیا تھا صفوں کو سخت ذہنی دھچکہ لگاتا ہوں لیکن کمال نے معذرت نہیں کی تھی بلکہ اب تو وہ اکثر اسے قائل کرنے کی باتیں کرنے لگاتا ادھر اممہ پھر سے اس کی دلہن تلاش کرنے کے معنی سر کرنے لگی تھی کئی لڑکیاں دیکھ چکی تھی سادیا تو انہیں پسند بھی آگئی تھی غریب گرانے کی یہ قبول صورت لڑکی ہر لحاظ سے انہیں اچھی لگی تھی اس کے ماں باپ بھی آمادہ ہو گئے تھے ایک دو دفعہ دبی زبان سے ضرور کہا تھا کہ پہلی بیوی کو طلاق دے دے تو ٹھیک ہے لیکن اممہ نے دو ٹھو فیصلہ سنا دیا تھا طلاق نہیں دے سکتے خاندانی مراسم ہیں لیکن راج تو آگ کی بیٹی کرے گی ادھر کمال صفو کو ذہنی طور پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس دن صفو نے رو رو کر آنکھیں سرک کرنے تو وہ اسے سمکاتے ہوئے بولا طاق فکرمن کیوں ہوتی ہو صفو؟ تمہاری حیثیت یہی رہے گی ہمیں تو صرف بچوں کی ضرورت ہے نا؟ ہماری زندگی روکی ٹھیکی گزر رہی ہے بچوں سے بہار آ جائے گی کیا تم بچوں کی دیوانی نہیں ہو؟ صفو کیا کہتی؟ آنسی بھی بہا سکتی تھی کیسے اپنے مقدر پر سیاہی بیر دیتی؟ اپنے ہاتھوں ایسا کرنے کیلئے تو بہت بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہیں اممہ کا اسرار بڑھتا جا رہا تھا ساتھوں سال بھی گزر گیا تو وہ کمال کی گید ہو گئی بیوی کی نازبردارییں ہی کرتے رہو گئے وہ خود تھوڑا کہہ دے گی کہ کرلو شادی مرد بن کر دکھاؤ سات سال گزر چکے گئے اب بھی کوئی امید باقی ہے بس اممہ صفو کو ذہنی طور پر آمادہ کر رہا ہے وہ ہمیں بھر لے تو کرلوں گا اور نہ بھرے تو وہ چپ ہو گیا اممہ نے بے نکت سنا ڈالی جھان جبل کا اثر اس پر ہو ہی گیا اب وہ صفو سے بھی اسی لہجے میں بات کرنے لگا جس پر اممہ کرتی تھی صفو تو گنسم رہنے لگی تھی اس دن کمال اس سے باتیں کر رہا تھا اور وہ صرف ہم ہان کیے جا رہی تھی موضوع برجہ ہی تھا صفو نے کوئی تسلیب وقت شواب نہ دیا تو وہ بھڑک اٹھا تمہیں احساس ہونے چاہیے صفو آٹھمہ سال جا رہا ہے اب تو خالی خولی زندگی خولناک ہو گئی ہے میں بالوں کے لئے ترس رہا ہوں میں ان کی چہکار سننا چاہتا ہوں میرے بازو ننے مننے بچے کو دبوچنے کے لئے تڑپ رہے ہیں تم میری راہ کی رکاوٹ بنی ہوئی ہو یہ خودگرضی ہے زیادتی ہے شاید تمہیں یہ مان ہے کہ جب تک تم نہ کہو گی میں شادی نہیں کروں گا وہ بھڑ بنے اسے تکے لئے اب مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا سمجھیں وہ صوفے سے اٹھا سگرٹ سنگایا اور کمرے میں ٹہننے لگا بولتی کیوں نہیں وہ کمال نے اس کے دونوں کندوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھک کر ہلکا سا چھٹکا دیا جب تو مکتی کرنی پر آئے ہو تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کیوں آزار دیتے ہو کیوں کیوں وہ دونوں ہاتھوں پر چہرہ گرا کر کھوٹ پھوٹ کر رو دیں کمال چند لمحے اسے تکتا رہا خیف سگرٹ ایسٹرے میں مسل دیا اسے صفو کے رونے پر دکھونے کی بلد خوصہ آ رہا تھی وہ کمرے سے باہر میں کلیا سہن میں اممہ تخت پر بیٹھی تھی وہ ان کے پاس بھی نہیں رکا سکوٹر پکڑا اور باہر چلا گیا صفو بلد بلد کا روٹی رہی اس سے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کریں سوہانی سپنے لیے اس نے تو آنکھوں میں نہیں سجائے تھے کہ وہ یوں ٹوٹ جائیں بکھر جائیں کرچی کرچی ہو جائیں وہ اس دن اپنے بیٹ پر ہی پیٹ پڑی لیے کبھی سوچنے لگتی کبھی نصیبوں کو رونے لگتی کمال سے اسے یہ امید کنا تھی کتنا سنگل اور کٹھور ہو گیا تھا اس نے تو روئیے کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی کھیل لی تھی نئی شادی کے ارمان دل میں لیے پھرتا تھا وہ سوگوار سے پڑی تھی کہ نزد بھا بھی ملنے آگئے حالات کے رخ کا اسے پتا بھی تھا لیکن صورتحال ایسی ہو گئی کہ اندازہ ہی نہ تھا کیا ہوا صفو؟ کوئی نئی بات ہوئی ہے کیا؟ اس نے اجڑی اجڑی لیٹی لٹی صفو کو ڈلے سلل آ کر پوچھا تو صفو کے سبق کے بند ٹوٹ گئے رو رو کر بے حال ہو گئے نزد بھا بھی اس کا دکھ محسوس کر کے ٹکی ہو گئی بھا بھی میں کیا کروں؟ ابکہ نہ کمال صبر کر سکتے ہیں نہ اممہ دوسری شادی؟ ہائے ہائے بھا بھی نے ہم دردی سے کہا ہاں بھا بھی اممہ نے رڑکی بھی کلاش کر لیا کمال بھی تیار ہیں صرف میری ہاں کے انتظار میں ہیں اتنا ظلم ہے یہ اسے یہ ظلم نہیں کہ میرے بیٹے کا گھر سونا رہے بھا بھی کے پیچھے ساس بھی اندر آ گیا وہ جلدی سے بولی تو نزد نے پلک کر اسے دیکھا ہم کو اسے گھر سے نکال تو نہیں دیں گے ساس نے نزد سے کہا پھر لہجے میں شکت بھتے ہوئے بولی بیٹی اس کے سوا چارہ بھی کیا ہے؟ اپنے سال انتظار کیا اب تو حق ہے کہ کمال بھی اسے شادی کر لے بچوں کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے وہ بہت کچھ کہتی نہیں نزد کے سامنے ان کا رویہ بڑا نام اور دل گداز تھا ان کی ساری باتیں محبول تھیں پھر بھی نزد بولی اممہ جی یہاں ایک گاناکوریزسٹ ہے ڈاکٹر شمسہ اجازت دیں تو صفو کو اس کے پاس لے دوں میں آج اسی لئے آئی ہوں کوئی فائدہ نہیں بھاگی صفو نے بھیگی آنکھوں کو پوچھتے ہوئے کھا نزد میں منت سمجھتے ہیں نگمی سے سمجھایا صرف ایک بار ڈاکٹر کو دکھانے کی خواہش کی ایک بار اسے بھی دکھا لیتے ہیں اس نے بھی مایوسی ظاہر کی تو پھر آپ آپ بے شک وہ چپ ہوگی دوسری شادی کا ذکر کرتے ہوئے اسے کوفت ہوگئی صفو کے مند میں بھی آس ایک بار پھر جاگ اٹھی اس نے ملتجی نظروں سے ساس کی طرف دیکھا اجزواجی زندگی کا عمل لرز صبر اندام تو تھا ہی اسے چند دن اور سہارہ دیا جا سکتا تھا آخری کوشش کرتے میں حرج ہی کیا تھا ہونا تو آپ نہ ہونے سے رہا وہ جانتی تھی ماں بیٹا ہی ڈگر پر چل رہے ہیں جلد و بدیر اسے خوفنات تجربے سے دوچار ہونا ہی ہے پھر بھی عزت بھابی کی باتوں سے آس کے دیپ ایک بار پھر لو دینے لگے اندھیوں میں چراج لانے والی بات تو تھی پھر بھی اس نے ساتھ سے وعدہ کیا کہ اگر ڈاکٹر نے بھی معیوسی ظاہر کی تو وہ بخوشی کمال کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دے دیتی کمال نے بھی اس سے یہی بات کیا نزد اسے رضا کے لیے نکلے آئے میسیس شمسہ رضا کے مطلق اس نے بہت کچھ سنا تھا جان پہچان بھی تھی اس نے بڑے دکھ سے صفو کی روئے داکٹر کو سناتے ہوئے کہا پلیز ڈاکٹر شمسہ اپنی پوری کوشش سے اس کا علاج کی دے گا ڈاکٹر نے صفو پر نگاہ ڈالی اسے افسوس بھی ہوا محرومی کس پات کی بھی ہو دکھ دیتی ہے وہ بڑی شکت سے بولی بی بی علاج کرنا ہمارا کام ہے شفاہ دینے والا خدا ہے معیوس نہ ہوں ہو سکتا ہے آپ علاج سے ٹھیک ٹھاک ہو جائیں صفو کی آنکھیں پر نم ہو گئے ڈاکٹر اس سے ضروری باتیں پوچھنے لگیں ان کا جواب اس نے پوری تفصیل سے دیا ڈاکٹر نے کاغذ پر کچھ لکھتے ہوئے کہا پھر سکرین کی پیچھے بڑی ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اُدھر جائیے میں آپ کو دیکھ ٹھیک ہوں ڈاکٹر نے اس کا تفصیلی معنی کیا اور پھر اپنی کرسی پر آ گئی ڈاکٹر نے صفحہ کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی آپ نے پہلے بھی کافی علاج کرایا ہوگا ڈاکٹر کلم اٹھا کر کاغذ پر کچھ لکھنے لگی نرزت جلزی سے بولی یہ کابل علاج ہے نا ڈاکٹر نے صار اٹھایا مسکرائی اور بولی ہاں نرزت نے اتمنان کا سانس لیا صفحوں کی حالت دیکھنی تھی لکھنے کے بعد ڈاکٹر بولی یہ ٹیسٹ میں نے لکھنے ہیں آپ میاں بیوی دونوں یہ ٹیسٹ کروالیں ریپورٹ ملنے پر ہی علاج دنیز ہوگا نرزت پوری تفسیر جاننا چاہتی تھی وہ ڈاکٹر پر اٹھے سیرے سوالوں کی بھرمار کرنے لے ڈاکٹر کو اور مریزوں کو بھی دیکھنا تھا اس لئے بولی بیوی آپ ان ٹیسٹوں کی ریپورٹ لے آئیں پھر علاج شروع کیا جائے گا مایوس ہونی کی بات نہیں ہے اللہ کو منضور ہوا تو ان کی گھر ضرور ہے ریپورٹ ملنے پر ہی کچھ کہا جا سکے گا شکریہ ڈاکٹر نرزت نے پیار سے صفوں کی طرف ٹھٹے ہوئے کہا راستے میں بھی وہ صفوں کو تسلیاں دیتی گئی لیکن ٹیسٹ کا مسئلہ ٹیڑا تھا کمال نے سنا کر جیسے آتش زیر پا ہو گیا مجھے کیا ہے اچھا بھلا تندرو صاحبی ہوں اما بھی بیجی پینی سے بولی راکٹر نے ٹال دیا ہے میں جانتی ہوں کوئی علاج کارگر نہیں ہوگا لیکن صفوں نے منت سمازت کی آج یہ انکساری سے کہا روئی دھوئی آخری بار یہ کوشش کرنا تھی بہ مشکل کمال رضا مند ہوا تھا اور آج آج وہ کلینک رپورٹ دکھانے جا رہی تھی لفافہ اس کے ہاتھ میں جتنی مضبوطی سے پکڑا تھا اتنی ہی کمزوری اس کے اندر اتر رہی تھی وہ رکشے میں دھم سے آ بیٹھی اس کا جسم کام رہا تھا اور لفافہ بند موقع تکبیر کی طرح اس کے ہاتھ میں تھا اس کے کانوں میں اپنے ہی الفاظ گونج رہے تھی کمال یہ آخری کوشش ہے ڈاکٹر نے مایوسی ظاہر کی تو پھر بے شک تم دوسری شادی کر لینا بے شک اس گونج سے اس کا ڈل بیٹھتا جا رہا تھا کلینک پر وہ رکشے سے اتری پیسے دیئے اور اندر آ گئی تھوڑی در پاس وہ ڈاکٹر کے سامنے کرسی میں مٹی کے ڈھیر کی طرح پڑی تھی آگئی رپورٹ ڈاکٹر نے میز پر اسے لفافہ کھاتے گئے پوچھا تو صفو نے رکھ دیا تھا صفو کا دل زور سے اچلا ڈاکٹر نے لفافہ کھولا اور میڈیکل رپورٹ دیکھنے لگی صفو عذیت کے جن لنہوں سے دو جار تھی لی اس کا ڈل ہی جانتا تھا ڈاکٹر نے رپورٹ پڑھ کر کاغرز میز پر ڈاز دیا صفو کی طرف دیکھا اور بھولے سے بولی مجھے پہلے ہی خدشہ تھا جی صفو بیتابی سے آگے جھکر بولی بی بی آپ بلکل ٹھیک ہیں ڈاکٹر نے کہا تو صفو کا دل اتنی تیزی سے پھڑ پڑایا کہ پریشان ہو پھر اس نے ہاتھ دل پر رکھ لیا لیکن ڈاکٹر کا گھمبیر لحظہ پریشان کن تھا جی کیا صفو نے پھر دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھا مجھے افسوس ہے آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی ڈاکٹر نے کہا صفو کو جانے کیا ہوا ایک دم چیخ اٹھی کیوں کیوں نہیں بن سکتی آپ نے کہا ہے میں میں بلکل ٹھیک ہوں ہاں بی بی وہ اس کے لحظے کو نظرانداز کرتے ہوئے اسی انداز میں بولی آپ تو ٹھیک ہیں لیکن آپ کے شوہر وہ کبھی بات نہیں بن سکیں صفو بے جانسی بے دمسی ہو کر کرسی میں گردی ڈاکٹر اسے ماہرانہ انداز میں تسلیمیں دیتے ہوئے سمجھانے لگی ریپورٹیں صاحب بتا رہی تھی چھپائی جانے والی بات تھوڑا ہی تھی کافی باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا افسوس تو بہت ہے کہ آپ کی آس ٹوٹ گئی لیکن آپ کی پریشانی تو ختم ہو جائے گی آپ کے شوہر اب دوسری شادی نہیں کریں گے صفو گھر آئی تو ماں بیٹا جیسے اس کے انتظار ہی میں بیٹھے تھے صفو نے ریپورٹ کا لفافہ کمال کی طرف اچھا دیا کیا ہے ریپورٹ وہ بیٹا بھی اس سے بولا پڑھ لو صفو نے کہا اور ایک زوردار کہکہ لگایا پھر وہ کہکے پر کہکہ لگاتی اپنے کمرے میں چلی گی ماں بیٹے پر کیا بھی تھی اس نے جاننے کی کوشش نہیں تھی ہاں جب اس کے کہکے تھم گئے تو اپنی خالی گوھر کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اس کے دید ہمیشہ کیلئے بجھ گئے تھے